بسم اللہ الرحمن الرحیم اور حج کے دنوں کے اندر لڑائی جگڑا بھی جو انسان اس طرح کے بلائی کے کام کرے گا تو میرے اللہ اس کو جاننے والا ہے اللہ نے کہا دیا بندیاتو اپنا زادہ راپنا خرچہ ساتھ لے کر جائے کر وَتَّقُونِيَا أُولِلَ الْبَابِي اے قلول اللہ سے ڈر جو لئے سالی تم جناہنن تب تغو فضلہ میں ربی کو میں تیرے اکڑ کوئی گناہ نہیں کوئی تنگی نہیں ہے کہ اللہ کا فضل تلاش کر فائزہ افض تم میں نارفات انہیں بندیاتو میدانِ عرفات کے اندر جائے وہاں سے پھرے فضل کر اللہ ہاتو اللہ کا ذکر جات کر اندل مشاری الحرامی اللہ نے کہا دیا مشاری حرام کے نزیق اللہ کا ذکر کر وَاسْكُرُوْا اللہ کو یاد کر کما ہداکم جیسا اللہ نے تجھے اہدار دے دی ہے وَاِنْكُنْ تُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الزَّالِينَ اللہ نے کہہ دیا بندیا اس سے پہلے تم گمرا تھا سُمَّا فِيزُو مِنْحَيْسُوا فَازَ النَّاسُو اللہ نے کہہ دیا ادھر سے چل جد سے جانے اللہ نے لوگوں کو حکم دیا ہے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ اللہ سے معفی کا سوال کا اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمَ بے شک میں اللہ تو بخشنے والا رحم کرنے اللہ تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے فَائِزَا قَزَئِتُمْ مَنَاسِقَكُمْ فَازْكُرُ اللَّهَا اور بندے آجا تم اپنے حج کے سارے ارکان پڑے کٹ چکے تو اللہ کا ذکر کر قَزِكْرِكُمْ أَبَأَكُمْ اور جس طرح تم اپنے ابو اجداد کا ذکر کرتا ہے وَشَدَّا ذِكْرَا یہاں بہت زیادہ ذکر کرنا فَامِنَنَّا سِوَنْ يَحُولُ رَبَّنَا اللہ نے کہہ دیا کچھ لوگ ایسے ہیں جو میرے گارا کر بھی کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي دُنیا اللہ صرف دنیا ہی دنیا دے دے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَاتِ مِنَا خَلَاقَ اللہ نے کہہ دیا پھر اس طرح کے بندوں کے لئے آخرت میں کوئی حصہ مَوَمِنْهُمَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُنیا اللہ نے کہہ دیا کچھ انسان ایسے بھی ہے جو اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں دے دے دنیا کے اندر بلائیا وَفِي الْآخِرَاتِ حَسَنَتَنَا اللہ قیامت کے دن آخرت کے دن بھی اللہ اپنی بلائیاں تا کر وَقِنَا عزَابَ النَّارِ اللہ کل جب قیامت کا دن ہو تو اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنا اُلَائِقَ لَهُمْ نَسِيبُمْ مِمَّا قَسَبُو اللہ نے کہہ دیا جو انسان کوئی ایسی نیکی کا کام خمائے گا اللہ حسری الحساب اللہ جلد حساب لینے والا ہے وَاسْكُرُ اللَّهَا فِي اَيَّا مِمَّا دُودَاتِ اللہ نے کہہ دیا بندی اللہ کا ذکر کر اللہ نے کہہ دیا چاند دن ہے گنتی کے فَمَوْتَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا اِثْمَعَ لَيْهِ اگر کوئی انسان دو دن تین دنوں کا کام دو دن کے اندر حتم کر لے تو اللہ نے کہہ دیا کوئی گناہ نہیں ہے تیرہ چھوزہ پندرہ چاند کی جب کنگریہ مارنی ہے دو دن میں مار کے آجے گا واپس تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے تین دن لگا لے گا تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے وَمَنْ تَخْرَفْ لَا اِسْمَعَ لَيْهِ اللہ نے کہہ دیا اگر کوئی انسان دیر کرے گا تو بھی اس کے لئے کوئی گناہ نہیں ہے لیمانت کا فا اس انسان کے لئے جو تقوی اختیار کرے وَتَّقُ اللَّهَا وَعْلَمُوا اَنَّكُ مِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَبَنْ دیا اللہ سے ڈر جا جا لے اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اللہ نے کہہ دیا کہ میرے محبوب دنیا کی زندگی کے اندر کچھ لوگوں کی باتیں تجھے بڑی پسند آتی ہیں وَيُشِدُ اللَّهَ عَلَمَا فِي قَلْبِهِ وہ اپنے دل کے معاملات کے اوپر اللہ کو گواب نہ لیتا ہے وَهُوَ عَلَدُّ الْخِسَامِ اللہ نے کہہ دیا حقیقت تو یہ ہے وہ بندہ بڑا صحت جگڑا کرنے والا ہے وَعِذَا تَوَ اللَّهَ سَعَا فِي الْأَرْزِ اگر وہ انسان دنیا کے اندر اللہ کہتا ہے چلا جائے اَلَيُفْسِدَا فِي حَا تو اس کے اندر کیا مچائے گا اس کے اندر فساد کرنا شروع کر دے گا وَيُحْلِقَ الْحَرْسَ وَالنَّاسِ اللہ نے کہہ دیا جب جائے گا تیری کھیتیا اور تیرے جانوں کو نقصان بھی کر دے گا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد اور میرے اللہ فساد کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا وَعِذَا كِي لَا لَهُتَّكِ اللَّهَ اَخَذَتُهُ الْعِزَّةُ بِالْعِسْمِ اللہ نے کہہ دیا جب ایسے انسان سے کہا جائے کہ اس طرح کے فساد کے کام نہ کرے وَمَادَا ہو جاتا ہے فَحَسْبُهُ جَهَنَّم اللہ نے کہہ دیا ایسے انسانوں کے لئے جہنم کافی ہے وَالَبِسَلْمِ حَاد جو بہت بڑا جو بہت بڑا ٹھکانہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَيَشْرِ نَافْسَ حُبْتِغَا آمَرْزَاتِ اللَّهِ اللہ نے کہہ دیا نانا سارے لوگ ایک جیسے نہیں کچھ لوگ بھی ایسے ہیں جو اللہ کی رضا جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں نا سب کس کی رضا کے لئے بیٹھے ہیں اللہ کہتا ہے میرے لوگوں کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے لئے اپنی رضا اللہ کی رضا چاہنے کے لئے اپنی چانے لگا دیتے ہیں وَاللَّهُ رَا هُو فَمْبِلِ بَاد اور میرے اللہ شفقت کرنے وَاللہ اپنے بندوں پر یا یو اللہ زینا مَنُدْ حُلُو فِسِلْمِ قَافَتَن اللہ نے کہا دیا اگر ایمان لے کر آئے تو سارے کے سارے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ وَلَا تَتَّبِيُو حُتُوَاتِ شَيْطَان اللہ نے کہا دیا بندیا جب ایمان کے دھاڑے کے اندر آگیا تو پھر شیطان کے پیچھے چلنا شیطان کے قدبوں کی پیار بھی نہیں کرنے اِنَّا حُلَاكُمْ عَدُو مُمْ مُبِينَ اللہ نے کہا دیا شیطان تیرا کھلا دشمن ہے فَاِنْزَلَلْتُمْ مِمْ بَادِی مَجَاعَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُو او بندیا جب تیرے پاس کوئی اللہ کی طرح سے دلیل آجائے فَاِلَمُو پَسْ جَانْ لِيَنَّ اللَّهَ عَزِيزُ الرَّقِيمَ مِرَا اللَّهِ غَالِ مِرَا اللَّهِ حِكْمَتُ لَرَبْ ہے حَلِيَنْزُرُونَ إِلَّا اَنْ يَعْتِيَاهُمُ اللَّهُ اللہ کہتا ہے کیا انتظار کرتے ہیں یہ لوگ اس باتا کہ اللہ ان کے پاس آجائے فِي زُلَالِمِّنَ الْغَمَامِ اللہ اس کے پاس بادلوں کے سائے کے اندر آجائے وَالْمَلَائِقَاتُو اور فرشتے ان کے سامنے آجائے وَاقُوزِيَا لَا مُرُو اور اللہ ان کے سامنے فیصلہ کر دے وَالِ اللَّهِ تُرْجَهُ الْأُمُورِ بندیا جاد رکھ سارے کے سارے کام تیرے اللہ کی طرف تیرے اللہ کی طرف فیلوٹ کر جانے ہے نا سَلْبَنِي اسْرَائِلَ اَمْ آتَيْنَا هُمْ مِنَا یَتِمْ بَيِّنَا اللہ نے کہہ دیا بني اسرائیل سے ذرا سوال تو کر اللہ نے ان کو کتنی نشانیاں کتنی دلائل عطا کیے وَمَئِيُّ وَدِّلْنِمَ اَمْتَ اللَّهِ مِمْ بَادِينَ اگر کوئی انسان اللہ کی نعمتوں کو بدل دے گا اس کے بعد مجا تو ہو کے آ جائے اس کے پاس فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْإِقَابِ اَوْبَنْدِيهَا یاد رکھ جو اللہ کی نعمت آنے کے بعد اس کو بدلے گا تو مِنَا اللَّهِ سَتْ عذاب دینے والا غی زَيِّنَا لِلَّذِينَ قَافَرُ الْحَيَاةُ الدُّنِيَا اللہ نے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی بڑی خوبصور کر کے بنا دی ایمان ولو کمزا خوراتے ہیں واللہ سینت تکو فوکا ہم یا ملکی آماتی اللہ نے کہہ دیا میرے ایمان ولے بندہ پریشان نہ ہو کل جب قیامت کا دن ہوگا میرے اللہ کہتے ہیں جو ان کا مزا خورایا گیا ہے وہ اللہ سے ڈرنے والا بندہ کل قیامت لے دین ان کافروں کے اوپر رتبے کے اعتبار سے اللہ ان کو کافروں سے اوپر جو ہے رتبہ عطا کر دے گا واللہ ہوئی ارزکو میں یا شاو بھی غیری حساب اور میرے اللہ جس کو چاکتا اللہ بغیر حساب رزق عطا کرتا ہے کانن ناس امتوں آہی داتن اللہ نے لوگوں کو ایک جماعت بنایا فابعا ساللہ ہن نبیینہ مغشیرینہ اللہ نے نبیوں کو شبری سنانے والا ومنزیرینہ اور اللہ نے ڈرانے والا بیجا وانزلما ہم الكتاب بالحق کی اللہ نے نبیوں کے ساتھ کتاب وہاں کے ساتھ ندل کیا لیا کمان بین النا سیتاں کے لوگوں کے دریان یہ فیصلہ کر دے فی مختلف اس چیز کے اندر کے وہ اطلاف کرتے ہیں فی اس میں فمختلف فیہی اللہ 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 نے کہا دیا کوئی بند اطلاف نہیں کرتا سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ نے کتاب دے دیا اللہ نے علم دے دیا ماجات ہم الویناتو کہ راولہ کے کھلے حقام ان کے پاس آگے اللہ کی دلائل آگئی بغیم بینہم تو پھر آپس میں سرکشی کرنا پھر آپس میں سرکشی کرنا شروع کر دی زد پڑھا گے فہد اللہ 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 مختلف فیہی بس اللہ حدائی دیتا ان لوگوں کو جو لوگ ایمان لے کر آگے اور جو لوگ ان باتوں کی اندر اختلاف کرتے ہیں من الحق کی بھی ازنی اگر ایمان واللہ اختلاف کرتا ہے تو حق بات کے اندر کرتا ہے اور اللہ کے حکم سے کرتا ہے واللہ یہدی میں یشاویلا سرات مستاقیم اور میرے اللہ جس کو چاہتا ہے دے راستے کی طرف عدائی دے دیتا ہے ام حسیبتو منتدھول الجننت او بندیا کیا تنگمان کرتا ہے اے مسلمان کیا تنگمان کرتا ہے کہ اللہ تجھے جنت کا حق داٹھ رہا دے گا وَلَمْ مَا يَعْتِكُمْ مَسَلُ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ اللہ نے کہا کہ بندیا کیا تیرے پاس اللہ کی خبر نہیں آگئی جو تجھ سے پہلے اس دنیا کے اندر آگے اور گزر گئے مَسَتْهُمُ الْبَعْثَاءُ وَالزَّرَّاءُ اللہ نے ان مسلمانوں کے ساتھ کیا 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 اللہ نے ان کے ذمائش کی نا کیسے اللہ نے ان کو تنگ دستی کے اندر آزمائیا اللہ نے ان کو بیماری کے اندر ڈال کر آزمائیا وَزُلْزِلُو اللہ نے ان کو ایک مسئیبت سے نکال کر دوسری مسئیبت کے اندر ڈال کر آزمائیا حَتَّا يَكُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَا مَنُمَعُ حَلَاكِ اللہ کا رسول اور ایمان مَلے بھی کہنا شروع ہوگی مَتَا نَصْرُ اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی حَلَا اِنَّا نَصْرُ اللہ ہی قریب ہے جاد رکھ تیرے اللہ کی مدد بڑی قریب ہے یا سَأْلُونَكَ مَزَاجُنْ فِيقُونَ ہے اے میرے میبو صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ لوگ آپ سے آ کر سوال کرتے ہیں کہ اللہ کی راستے میں کیا حرچ کریں قل کہہ دیجئے مَان فَقْتُمْ مِنَ خَيْهِرِنَا اگر تم حرچ کرتے ہو اپنا مال فَلِلْوَالِدَيْنِ صاحب سے پہلے کس کو دینا ہے مال دین اور جس کو بندہ یاد نہیں رکھتا ایسے ہی ہے صاحب سے پہلے مال حرچ کرنا ہے تو اپنے اور دوسرا بولتے ہیں اس کے علاوہ جس کو اپنے حشی سے تم دوگی اپنا مال فَإِنَّ اللَّهَ بِحِلِيمِ تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے جن کے نام لگے ہیں صرف ان کو ہی دوگے تو اللہ ان کو ہی نہیں جانتا بلکہ اس کے علاوہ بھی اگر آپ جس کو دیں گے اس کے بارے میں بھی اللہ اس کو جانتا ہے اللہ نے تیرے لیے جہاد کرنا فرض کر دیا ہے حالانکہ بندیاں تو اس بات کو کرنا ناپسان کرتا ہے جہاد ہمارا آج کا جہاد کیا ہے جہاد بھی نفس ہے آرہ ہم اپنے نفس کا جہاد کر کدھر بیٹھے ہیں نا سارے اللہ نے کہا جہاد کر بندیاں اللہ نے جہاد کرنے کا کم دیا لیکن انسان تو جہاد کرنا پسند نہیں کرتا آج بڑی ہمارے بس ٹائم ہی نہیں ہے چھوڑے چھوڑے بچے ہیں ایسا ہے یہ نا کچھ میری طرح کی مائے یہ جو گدیوں میں بٹھا کے آ جاتی ہیں کچھ روتے ہوں وہ کو بھی لے کے آ جاتی ہیں جہاد ہے صرف یہ ایک بات ایک سمجھانے کے لیے یہ نہیں کہ ہم اپنی برائی بھیان کر رہے ہیں یا شاید کوئی بات مقصد یہ ہے بتانے کا کہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ انسان جہاد کرنا آج کے دور کے اندر جہاد بن نفس ہے اپنے نفس کو کچھل کر اپنی ضروریات کو پیچھے رکھ کر اپنے آپ کو جو ہے دنیا داری سے نکال کر اللہ کے دین کے لیے ٹائم نکالنا یہ سب سے بڑی بات ہے ہے نا تو آج ہم کہتے ہیں اللہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے شکیر جانے میں وہ حدیث سن پڑ رہی تھی تو میرے رومٹے کھڑے ہوگے کہ انسان بڑے فخر سے کہتے ہیں میں پاس ٹائم نہیں لگا میں نے نماز ہی نہیں پڑی اس حدیث کی روسی اگر دیکھا جائے تو کہا گیا اس کے اندر کہ انسان جو کہتے ہیں میں نے نماز نہیں پڑی جب اللہ کسی انسان سے نراز ہوتا ہے تو اللہ اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے بندہ نماز کی طرف نہیں آتا تو اپنا اپنا محاسبہ کرے کہ اللہ سے نراز تو نہیں ہو گیا اللہ تعالیٰ اس سے نراز ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے اگر انسان اپنا محاسبہ کرے کہ ہمارے ساتھ تو نہیں ایسے ہو رہا ایسا ہی ہے نا تو جہاد آج کے جہاد اب رمضان کے اندر جہاد ہم نے کرنا ہے کس کس چیز کے ساتھ ہم نے جہاد کرنا ہے سب سے بڑا جہاد کس کا ہونا ہے بوٹ سے اور وہ تو ایک جہاد ہو گیا سب سے بڑا جہاد سب سے بڑا جہاد اپنی نیندے قربان کر کے صبح صبح وجنہ ٹائم رکھ دیا ہاں ایسا ہی ہے اللہ اکبر نیندی قربان نہیں کرنی ہے نا ہم نے تو پھر ہے تو سہری نہیں کرنی ہے نہیں یہ جب ہم نے در رمضان میں جب ٹائم چینج کرنا ہے صبح کھٹا اللہ نے کہا دیا بندیا جہاد کر جہاد کرنا تجھے نا پسند لگتا ہے اللہ نے کہا دیا ہو سکتا ہے کسی چیز کا تو نا پسند کرے تو اللہ تیرے لئے وہ بہتر بنا دے اور بندیا ہو سکتا ہے کسی چیز کو تو پسند کرے تو اللہ تیرے لئے وہ بڑی بنا دے اللہ جانتا ہے بندیا تو اس طرح کی باتیں جانتا اللہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں امت والے مہینوں کے بارے میں جہاد کرنا کل کہہ دیجئے کہ تعلن فیہی کبیر ہے خرمت کے مہینوں کے اندر جہاد کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ کی مسجد سے روکنا بہت بڑا گناہ ہے اور وہاں سے رہنے والوں کو نکالنا بھی بہت بڑا گناہ ہے اندر اللہ کی اللہ کی نزدیک ہے وال فتنہ تو اکبر من القتل ہے اللہ نے کہہ دیا بندیا فتنہ پھیلانا لگائی بجائی کرنا ادھر کی بات ادھر پھیلانا قتل کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے اور یہ کافر اس وقت تک ڈینٹ لیں گے جب تک کہ مسلمانوں کو تمہارے دین سے پھر نہ دیں انہیں استطاع اگر وہ کر سکیں وہ میں یرتا دید منکم اندینی ہی اللہ نے کہہ دیا جو انسان اپنے دین سے پھر جہے فائیہ موتور وہ کفر کی حالت کے اندر ہو وہاں کافر انہیں اللہ نے کہہ دیا بھو اس کو موتا ہے اور وہ کفر کی حالت کے اندر ہو فاولائی کا حبیتت امالوں میں اللہ ایسے لوگوں کے امال میں اللہ ضائع کر دے گا فی الدنیا والآخرات اللہ دنیا اور آخرت کے اندر اللہ ان کے امال کو ضائع کر دے گا وہاں ایسے صحاب نار اللہ نے کہہ دیا یہ لوگ دو ذکرانے والے ہیں ہم فیہاں خالدون ہیں اپن دیا جہنم کے اندر ایک دو دین کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے تیرا ٹکانا اللہ نے جہنم بنا رہا ہے نہیں چھپوڑا ان اللہزین آمنوں واللہزین ہاں جڑوں بے شک جو لوگ ایمان لے کر آگے اور جن لوگوں نے حجے کی وجہہ دو فی سبیل اللہی اور اللہ کے راستے کے اندر جہا کیا اولائی کا یرجونا رحمت اللہ اللہ کہتے ہیں یہ لوگ ہی ایسے ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں واللہ ہوں گفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے یسعلون کان الخمری والمیسر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہزین آمنوں واللہزین حاجر و جاہدوں فی سبیل اللہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے پڑی مان لے کر آگے اور اللہ کے راستے کے اندر ہی جہ کی اور جہاد کیا فی سبیل اللہ یہ اللہ کے راستے میں اولائی کا یرجونا رحمت اللہ ایسے ہیں لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں واللہ ہوں گفور الرحیم اللہ بخشنے والا رب کائنات کی زادی رحم کرنے والی ہے یسعلون کان الخمری والمیسر میرے اللہ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں آ کر سوال کرتے ہیں اللہ نے کہہ دیئے ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہے نا بڑا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں کیا حرچ کریں کھل الاف کہہ دیجئے جو تیری ضرورت سے زیادہ ہو کہ ذالکہ یبین اللہ لکم لا یاد لکم تتفکرون اسی طرح اللہ تیرے لئے اپنے نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے بندیاں تاں کہ تو گھڑو فکر کر لے فی الدنیا والآخراتی دنیا اور آخرت کے بارے میں گھڑو فکر کر ویسعلون کان الیتاما وہ آپ سے جتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کھل کہہ دیجئے صلاح اللہم خیرون یتیموں کے بارے میں بہترین بلائی کرنا تیرے لئے بہتر ہے وائن تو خالی تو ہم فائخ وانکم اگر تو ان کے لئے حرچ کرے گا پس وہ تیرے بھائی ہیں واللہ یعلم المسیدہ من المسلح میرے اللہ جانتا ہے جو فساد کرنے والا اور جو اصلاح کرنے والا ہے واللہ شاہ اللہ لعانتا کم اگر میرا اللہ چاہتا تو تمہارے پر مشقت کو ڈال دیتا ان اللہ عزیز ناکیم ہے اللہ تو غالب اور اللہ حکمت والا رب ہے والا تان کی حلم و شرکاتی حتی یؤمننا اللہ نے کہہ دیا کوئی بھی مرد کسی مشرک وڑے سے نکاح حتی یؤمننا جب تک مشرک وڑے دار اسلام کے داخل نہ ہو جائے والا ما تم مؤمناتن خیروں میں مشرکاتی اللہ نے کہہ دیا بندیا تیرے لیے ایک موم نہ لونڈی اس مشرک وڑے سے بہتر ہے والا وہ عجبات کو مچھائے تجھے مشرک وڑے پسند ہی کتنی کیوں نہ ہو والا تن کی حلم مشرکی نہ حتی یؤمنوں اللہ نے کہہ دیا کوئی مشرک وڑے تھے کسی مشرک کوئی ایمان ولی وڑے تھے کسی مشرک مرد سے شادی نہ کرے والا عبدوں مؤمینوں نے خیروں میں مشرکن اللہ نے کہہ دیا کہ مومن گلام تیرے لیے بہتر ہے اس مرد سے شرک کرنے والا ہے والا وہ عجبات کوئی چاہے تجھے مشرک مرد جتنا چاہے مرضی پسند کیوں نہ ہو اللہ نے کہہ دیا مشرک وڑے تھے مشرک مرد تجھے آگ کی طرف بلاتے ہیں والاہ ید اوئی لیل جنتی والمغفیراتی بھی ایز نہیں ہے اور میرا اللہ تو سجھے اپنی جنت کی طرف وزے دے دے کر بھلا رہے ہیں اور اپنی بخشش کی طرف بھلا رہے ہیں والاہ یبینو آیاتی ہی لیل ناصل اللہ ہم یتذکرون اللہ لوگوں کے لیے اپنے قرآن کے درنشانیاں آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاں کے بندیاں گوڑ و فکر حاصل کریں ویس آلونہ کان المحیز اے میرے محبوب صلی اللہ ایک بات دھولے نا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے ہیں اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہاں کہہ دیجئے ہوا زن اللہ نے کہہ دیا ہے اس ایک گندگی ہے فائدہ زیل النساء فی المحیز جب حیث کے دن ہو تو اپنی عورتوں سے علیدہ ہو جا وَلَا تَقْرَبُهُنَّا ان عورتوں کے قریب نہیں جانا حتی یا تو ہرنا جب تک وہ پاک اور صاف نہ ہو جائیں فائزہ تطہرنا جب عورتیں پاک صاف ہو جائیں فَاَتُهُنَّا مِنَ حَيْسُ وَا مَرَا قُمُ اللَّهُ تو ان عورتوں کے پاس آجہان سے اللہ نے آنے کا حکم دیا گئے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ تَوَبِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَوْحِرِينَ او میرے اللہ تو توبہ کرنے والے اور پاک صاف رہنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے نیساء کم حرص اللہ کم اللہ نے کہہ دیا عورتیں تیری کھیتی ہیں فَاَتُهُ عَرْسَكُمَ چَنَّ شِئِتُمَ اپنی کھیتی کے پاس آجا جہاں سے تو چاہے وَقَدِّمُونی آنفوسی کم اپنی جان کے لئے آگے بیجا وَتَّقُ اللَّهَ وَرَجَا اللَّهَ سِي وَعَلَمُ وَجَالَ أَنَّكُمْ مُلَاكُو اور یہ کہ تم اپنے اللہ سے ملاقات اللہ سے ملاقات کرنے والا ہے مباشر المؤمنین اللہ نے کہہ دیا بشار دیجئے ایمان والے لوگوں کو وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ اُرْزَتَلِّ اَيْمَانِكُمَ اور بندیا تم اللہ کے نام کو بہانہ بنا کر اپنی قسموں کے لئے اس طرح کی قسمیں نہ کھاؤ آن تَبَرُو وَتَتَّقُو اور یہ کہ تم نیکی کا کام نہیں کرو گے تم اپنے اس گاری کا کام نہیں کرو گے وَتُسْرِحُ بَيْنَنَّا سَي اور یہ کہ تم لوگوں کے درمیان آج کے بعد سلح نہیں کرو گے وَاللَّهُ سَمِعُنْ عَلِيمُ اللہ سننے والا اللہ جاننے والا ہے لَا يُعَحِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّهُ بِاللَّهُ فِي اِمَانِكُمَ میرے اللہ نے تجھے پکڑتا تیری بے حدہ قسم کی قسموں پر مَلَا کیُعَحِذُكُمْ بِمَا کا ثبت قلوب کو میں بلکہ اللہ تجھے وہاں سے پکڑتا ہے جب وہ اپنے دل کے رادے سے پکی اور سچی قسم خالیتا ہے مَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمَ اللہ کی ساتھی بخشنے والی عورتہ حمل والی ساتھ ہے لِلَّذِينَ يُعْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمَ میرے اللہ کہتا ہے وہ لوگ جو قسم کھا لیتی ہے اپنی عورتوں کے باڑھ میں تربسو اور باعتی شہورن چار مہینے تک اپنی عورت کے قریب نہیں جاؤں گا فَإِنْ فَا اُو فَإِنْ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمَ میرے اللہ کہتا ہے اگر چار مہینے کی قسم کھا کر اس کے باور جو کر لے تو اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے وَإِنْ نَزَ مُطَلَاقَ فَإِنْ اللَّهَ سَمِنْ عَلِيمَ اگر تم طلاق ارادہ کرو تو بے شک مرہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّاسْ نَابِيَا اِنْ فُوسِهِنَّا اللہ نے کہہ دیا تلاق علی عورتیں اپنے آپ کو انتظار کروائیں کتنے حیث کتنی حیث اعتراق علی عورت کی اللہ نے کہا دیا تین ہے اپنے آپ کو روکے وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّا يَقْتُمْنَا مَا خَلَقَ اللَّهُوْا اللہ نے کہا دیا جب طلاق ہو جائے اس کے لئے جائز نہیں ہے کہ اس بات کو چھپائے جو اللہ نے فی ارحام ہنہ جو اللہ نے اس کے رحم کے اندر پیدا کیا ہے اِنْ قُلْنَا يُؤْمِنَّا بِاللَّهِ اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو تو اس بات کو چھپائے گی اگر طلاق ہو جاتی ہے نا مطلب حامد نے طلاق دے دی اور اس کے بعد پتہ چال گیا اللہ نے کہا نا تین ہے اس تک جو اجدت ہے اگر اس کو طلاق پہلی ہوگی اور اس کے بعد پتہ چال گیا یہ حامل ہے تو اس نے اپنے حامد کو ضرور یہ بات بتانی ہے کیوں؟ کیونکہ اس کی حامد کے دل کے اندر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ گنجاج پیدا کرے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دل کے اندر اس حامد کے دل کے اندر پر بچے کی محبت پیدا ہو جائے وہ دونہ پس میں رجوع کر لیں اور لیکن آج کل کوئی پتہ ہی نہیں ہے بچے دیں تو اچھا دیں جاؤ ہے نا آپ نے نا سبھی دیں اچھا دیں لو ایسے بھی اللہ کو اکبر اور کیا کہا وَبُولَ تُوْنَّا أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّا فِي ذَالِكَ اللہ نے کہا دیا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں ان کو لٹانے کا اِنَّا رَادُوا اِسْلَاحَنَا اگر وہاپس میں صلاح کرنا چاہیں وَلَهُنَّ مِسْلُ اللَّذِي عَلَيْهِنَّا بِالْمَرُوْفِي اللہ نے کہا دیا یہ ان کے لئے ہے یعنی مردوں کے لئے بھی پھر ایسا ہکم ہے جیسا عورتوں کے بارے میں حکم ہے اللہ نے مردوں کا درجہ عورتوں کے اوپر زیادہ رکھا ہے وَاللَّهُ عَزِيزُ رَاقِ اللہ غالب الحکمت اللہ رب ہے اطلاق مراتانی طلاق دو مرتبہ ہے فَإِنسَاءَكُمْ بِمَعْرُوْفِ اِنَّا اُتَسْلِحُمْ بِحْسَانِنَا اللہ نے کہا دیا بندیا دو مرتبہ طلاق کے دوران ہے اگر روکنا ہے تو اچھے طریقے سے روک یہ حلال نہیں ہے یہ کہ تُو نے عورت کو جو چیز دی ہے تُو وہ چیز اس سے واپس ہے لے لے اِلَّا اَنْ يَا خَافَا اللَّهُ مِرَا اللَّهُ کہتے ہیں اگر تُو نے ان کو کوئی چیز دی ہے تو پھر وہاں سے کچھ لینا نہیں ہے اِلَّا اَنْ يَا خَافَا اللَّهُ یُقِيمَا حُدُودَ اللَّهُ مگر یہ کہ تُو دونوں چڑڑو اللہ کی حدے قائم رکھنے سے فَائِنِ حِفْتُمَ اللَّهُ یُقِيمَا حُدُودَ اللَّهُ اگر تمہیں ٹار ہو کہ اللہ کی حدے تم قائم نہیں رکھ سکتے فَلَا جُنَا حَالَيْهِ مَا تو تم میں کوئی گناہ نہیں ہے فِي مَفْتَدَتْ بھی ہی یہ کیورت اس چیز کو فدیہ دے دے تِلْقَ حُدُودُ اللَّهُ یہ اللہ کی حدے ہیں فَلَا تَعْتَ دُو ہاں بندیا اس کے قریبی اللہ نے کہہ دیا یہ لوگی ظلم کرنے والے ہیں اللہ نے کہہ دیا اس کے بعد پھر وہ عورت تیرے لئے حلال نہیں ہوگی کونسی عورت کتنی تلاقوں کے بعد اس کے بعد بھی تیرا اس کے ساتھ نکاح جب تک اپنی مرضی سے اور کسی اور مرض سے نکاح فائن تلاقہ اور پھر اگر وہ مرض اپنی مرضی سے اپنی ہوشی سے خود تلاق دے فَلَا جُنَا حَلَيْهِ مَایَةَ رَوَا جَا پھر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم دھوڑو پھر دوبارہ پس میں نکاح کریں اللہ اکبر حلالہ کرنے ہی گناہ ہیں جو لوگ حلالہ کرواتی ہیں اللہ نے کہا لانت ہے ان لوگوں کے لئے لانت ہے حلالہ کیا ہوتا ہے حلالہ یہ اس کو کہتے ہیں اب جب دونوں میہ بیوی کی آپس میں تلاق ہو گئی ہے اب مرض بھی کہتا ہے میں تیسا نکاح کرنا چاہتا ہوں اور جب بھی کہتا ہے میں دوبارہ تیرے پاس آنا چاہتا ہوں لیکن اب دونوں یہ دوسرے کے لئے جائز نہیں ہے پھر اب وہ آپس میں اسلام مشروع کرتے ہیں یا کوئی تیسرا بندہ یہ کہتا ہے چل ایسا کار اس کے ساتھ نکاح کر لینا یہ حرام ہے اس کو حلالہ کہتے ہیں اس کو حلالہ کہتے ہیں اور آج کل بڑے لوگ کرواتے ہیں اللہ حب ججائیوں کی ماہ حدود اللہ یہ کہ اگر تمہیں گمان ہو کہ اللہ کی عدی قائم رکھ سکو گے وطل کا حدود اللہ یا بیینو حالی قومی عالمون یہ اللہ کی حددیں ہیں اللہ ان لوگوں کے لئے کھول کھول کر بیان کرتا ہے جو لوگ جاندے ہیں اللہ نے کہا دیا اگر جو لوگ اپنی عورتوں کو طلاق دے دے اور وہ پہنچیں اپنی مدت تک فامسی کو ہننا بھی معروف انہ اللہ نے کہا دیا لگ دو طلاقیں دیں ہیں تیسری طلاق دینے سے پہلے اگر روکنا ہے تو اچھے طریقے سے روک لو او سڑی ہو ہننا بھی معروف انہ اگر تین طلاقے دینے کے بعد چھوڑنا ہے تو تو بھی اچھے طریقے سے چھوڑنا ہے کوئی تومت لگا کے کوئی الزام لگا کے کسی کے بیٹی کو گھر سے نکالنا نہیں ہے مار پیٹ کر کے نکالنا نہیں ہے فنیچر تھوڑ تار کے بیجنا نہیں ہے قرآن کے اللہ دو طلاقوں تک آپ صلاح کر سکتے ہیں تیسری طلاق کے بعد صلاح نہیں ہے مولا تو امسی کو ہننا زیرا ہر اللہ تاتا دو اور اللہ نے کہا دیا مات تم ان کو روکو ان کو نقصان پنجھانے کے لیے تکلیف دینے کے لیے وہ مہینہ فالزالی کا فقض ظالم و نفسہ اگر کوئی نسان اپنے بیوی کو تکلیف دینے کے لیے دو طلاقوں کے بعد پھر صلاح کی پھر طلاق دی پھر صلاح کی پھر طلاق دی پھر صلاح کی جو ایسا کرے گا تو اس بندے نے ظلم کیا والا تتہیزو آیات اللہ ہی حضوان اللہ نے کہا نا نا بندیا میری آیتوں کا مزاق نا بنا واسکرون مطلع اللہ کی نے بیاد کر جو اللہ نے تیرے اوپر کی ہے وما انزل علیکم من الكتاب والحکمات اللہ نے تیرے لیے کتاب اور حکمت کو اللہ نے ناظر کیا یعیزو کوم بھی اللہ تجھے اس کے ذریعے نصیت کرتا ہے واتق اللہ مالمو اللہ سے ڈر جاور جانا اللہ ہی کلی شہی نلیم اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے وائزا تلق تم نصاف فبلگنا اجلا ہن اللہ نے کہا دیا جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی وقت تک پہنچ جائیں فلا تازلو ہن این کی تیرے پر کوئی گناہ نہیں ہے یہ کہ ان کے سا نکاح کرے ازواجہ یہ کہ وہ نکاح کر لے اپنے پہلے خامت کے ساتھ ہے اللہ کہتی ہے جب وہ دونوں آپس میں راضی ہوں تو نکاح کر سکتے ہیں کوئی گناہ نہیں یہ تیرے لیے پکیزہ بھی ہے اللہ کہتا ہے تیرے لیے بہت بہتر بھی ہے واللہ ہی آلمو انتم لا تالمون میرے اللہ جانتے ہیں بندیا تم بعد کوئی بھی جانتا نہیں ہے والوالدات یرزین اولاد ہن اللہ نے کہہ دیا دودھ پلانے والی عورتیں دو سال تک اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گے لی من اراد یو تم رضا اور جو انسان چاہے کہ اپنے دودھ پلانے کی مدت پوری کرے والل مولود اللہ حرش حامد کے ذمہ ہے کہ اپنے بیوی کا کھانے پینے 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 خیار رکھے گا میرے اللہ نہیں کسی جان کو کوئی تقلیف دیتا مگر اس کی طاقت کے مطابق ہے میرے اللہ کہتے نانا دودھ پلانے والی ماں کو کوئی تقلیف نہ دی جائے والا مولود اللہ بھی والدی اور بچے کی وجہ سے اس کے باپ کو بھی دور کھڑ کے تقلیف نہ دی جائے والا والسی مسل سالی کا بیوی کے گھر ولے اور حامد کے گھر ولوں کو بھی چاہیے کہ میرے بیوی کو ان کے بچوں کے وجہ سے تقلیف نہ دی جائے اگر میرے بیوی آپس کے مشرع جناہ لہی ہیما تو بھی ان دور کے اوپر کوئی گناہ نہیں بھائی نارت تو من تستر زی اولاد اکم اگر خامد چاہتا کہ اپنے بچے کو کسی اور اور سے دودھ پلا دوں فلا جناہ لہی کم تو اللہ نے کہہ دیا اس کے بارے میں بھی کوئی گناہ نہیں ایزا سلنگ تم اللہ بیمات ملونا بصیر اللہ تیرے کاموں کو دیکھنے ملاغ اللہ نے کہہ دیا جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جائیں یا ترب بسنا بیا انفوس ہنر باعت شہر و عشر اللہ نے کہہ دیا جو حومت فوت ہو جائیں ان کی بیویاں چار بہین اور تاثین عدد اللہ نے کہہ دیا جب عدد بری ہو گئی اگر وہ عورت اپنی جان کے بارے میں فیصلہ کر لے یعنی کوئی نکاک کرنے کے بارے میں سوچ لیک تو کوئی گناہ دسارہ معاشرہ قرآن کیا کہہ رہا کوئی گناہ وَاللہ حُبی مَا تاملون حبیر اور اللہ تو تیرے کاموں کو جاننے والا خبردار ہے اللہ نے کہہ دیا بندیا کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم بیو عورت کے ساتھ نکاح کا پیغام اس کو بیجو یا تم اپنے دل کے اندر یہ بات رکھ کہ اس کی عدد پوری ہو جائے گی تو میں نکاح کر لوں گا اس بارے میں بھی کوئی گناہ تیانی کہنا نے اللہ اکبر عالم اللہ انکم ست اذگرون ہن اللہ جانتا کہ تم ضرور یہ ان کے بارے میں سوال کرو گے ملا اللہ تو آئید ہن نس رن ہاں اللہ نے اس بات سمن کیا ہے ان کے ساتھ چھپ چھپ کر باتیں یا وعدے کرنے نہیں ہے اللہ انت قولو گو لہ رو فا بندیاں جب بھی بات کرنی ہے دستور کے مطابق اچھی بات کر ملا تعزی مو خدت نکاہ ہی بندیاں تو اب نکاہ ارادہ کرے حتی یا بلو گل کتاب ہوا جلا جب نکاہ ارادہ کرنا ہے تو نکاہ تاب کرنا ہے جب عددت مالم ان اللہ یالم ما فی انفوس کو میں اللہ جانتا ہے بندیاں یہ جان لو کہ اللہ جان تا جو تیرے سینے کے اندر ہے فہز روح پاس اللہ سے ڈر مالم جان لین اللہ غفور حلیم اللہ بخشن والا تحمل والا ہے بندیاں تیرے پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تو اپنی عورتوں کو تراغ دے دے مالم جب تو نے ان کو بھی ہاتھ بھی نہیں لگایا یا یہ کہ ان کے لئے کوئی اک میر فرز نہیں کیا اور یہ کہ فائدہ دو ان کو علی موسی ای 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 اش حال بندے کے لئے ہے کہ اس کو فائدہ دے اور یہ سی طرح ہے اس کے لئے کہ اس کی پاس سلوٹ کڑا جاؤ علم تار ای الملائی میں بنی اسرائیل کیا بنی اسرائیل کے سرداروں کی طرف نے دیکھا مباد موسی جو موسی کے باد آئے تھے اس قال لی نبی جل لہم جب انہوں نے اپنے نبی سے کہ ہمارے لئے لہم باز لنا مالک ہمارے لئے ایک ان کو تبا علیکم ملک تعلو اس نبی نے کہا کیا ایسا تو نہیں ہوگا اگر جب اللہ تجھے جہا کو کم دے اللہ تو قاتل ہو کہ ایسا نہ ہو کہ تم جہاد کے لئے نکلو نکلو اینا قالو ومال نا نا نقاط اللہ فی اسمیل اللہ وہ کہنے لگے ہمیں کیا ہم جہاد کے لئے کیوں نہ نکلے وقت اہری جنا من دیار اینا یہ کہ ہمیں ہمارے گھڑوں سے نکال دیا گیا واب بنائی ہمارے بیٹوں سے ہمیں دور کر دیا گیا جب اللہ نے جہاد کر اللہ نے فرض کر دیا تو اللہ کہتے ہے پھر لوگ اکھر گئے اللہ قلیلہ منہم مغب تھوڑے سے لوگ ان میں سواللہ علی من بالظالمین اور میرے اللہ تو جانتا لوگ کو جو ظلم کرنے والے ہیں وقال اللہ نبی ان اللہ قدبع صلقم کہ ان کے نبی نے کیا بیجا ہے اللہ نے تمہارے پاس ان اللہ قدب صلقم تالوت مالک یہ کہ اللہ نے تمہارے پاس بادشا بیجا ہے تالوت کو قالو انہ یکون اللہ الملک علی تو قوم کے لوگ کہنے لگے یہ تالوت بادشا کیسے ہو سکتا ہے ونہ انہو حق مل مل کی ہم تو سیدھا گھرکتے ہیں بادشا حالانکہ اللہ نے اس کو مال کے اندر اللہ نے وزت نے دی قول ان اللہ استفا ہو علیکم کہا کہ بے شک اللہ نے اسے چھل لیا تیرے اوپر وزاد ہو بست تن فیل علم اللہ نے اسے علم زیادہ دیا ہے والجسم اللہ نے جسم زیادہ دیا ہے واللہ جو تی ملک ہی ملک ہو مئی شا اور اللہ جس کو چاہتے اقریب آجات کا حقدار حقدار ٹھیڑا دیتا ہے مئی شا اللہ جس کو چاہے واللہ واسی واللہ واسی واللہ وقال اللہ نبی ہم انا یت ملک ہی قان کے نبی نے اس کے پاچھونے کی نشان یہ ہے یا اتیا کم متابوت فی سکینہ تو نا یہ کہ اس کے پاس ایک صندوق آجائے گا اس کے اندر سکون بھی ہوگا میر رب بھی گم تیرے راق کی طرح سے وابا کی یا تم ام اور با کی وچی سے بھی ہوں گی تارہ آلو موسیٰ جو آل موسیٰ چھوڑ گئے وابا حرونا جو حرو اسلام بھی چھوڑ گئے تحمیل الملائکہ تو اس کو فرشتے اٹھا کر لے کرائیں گے ان افی صال اکلا یت اللہ کم بے شک اس کے اندر نشانی تیرے لئے ان کون تم مؤمن اگر تم اللہ پڑی مان لانے والے ہو فلم فاصل تلوت بل جنود پھر جا وہ چلا تلوت کا لش کر کول اِن اللہ مبتل ایک بینا حر تو تو کہا تلوت نے اللہ تجھے ایک نہر کے ساتھ تیری اسمائش کرے گا فمن شار بام حو فالی سام اگر کسی انسان اس کا پانی نہ پیا فان اگر کسی بند ایک حاصل چلو پانی لے لے فاشار بوم اور اس میں سے وہ پی لے مگر بڑے تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے اس بات پر عمل کیا اور جب وہ لے کر چل پڑا اپنا لش کر ہوا وہ اور وہ لوگ جو ایمان والے تھے اس کے ساتھ آگے چل پڑے کال حول تا قتال انل یو مبی جالو جنہوں دی تو ان لوگ نے جنہوں نے پیٹ بھر پانی پیا کہنے لگے آر تو طاقت نہیں ہے جنہوں درست کے لش کر کا سامنا کرنے کے کال اللہ زین یا زن ن ن ن ن ہم اور کان لوگ نے جو مان کرتے تھے کہ ملا کل اللہ ہی ہے کہ آپ نے اللہ سے ملقات کریں گے اللہ نے کاب بندیاں دیکھا کتنی تھوڑی سی جماعت کو اللہ نے گلبہ دے دیا کس کی حکم سے اللہ نے ان کو گلبہ دے دیا ملا ہم صابرین اللہ صبر کرنے ولو کے ساتھ ہیں ولم بڑا زولی جلود وجنو دی ہی اور جب لے کر چل پڑا جلود اور اس کا لشک کالون دعا کرنا شرکی ربنا افرگ لئینا صبر آنے اللہ ہم ساتھ کے اوپر اللہ اپنا فضل اپنا صبر عطا کرے وہ سب بھی تقدام اللہ ہمارے قدموں کو مضبوط رکھ دیں اللہ ہماری کافروں کے مقابلے میں مدد فرما جب انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنے دشنوں کو شکست دے دی وقات تر دعوود جلود توا تا اللہ الملک دعو دل اسلام اللہ کے حکم سے جلود کو قتل کر دیا اللہ نے اس کو بادشاہ عطا کی اللہ نے حکمت عطا کی اللہ نے ایسی ایسی چیزیں سکھا دی جو وہ جانتے نہیں اگر اللہ نہ دور کرتا ایک دوسرے گون سے لف وص د تل زود لوگ زمین کے اندر فساد کرتے ولیکن اللہ حضور فازل عال العالمین ولیکن مر اللہ بڑے فضل کا مالک جہان ولو کے اوپر تل قائیات اللہ ہی اللہ کی آیات ہیں نہ تلو ہا لئی قبل حق کی ہم اس قواہ کے لئے حق کے سا پڑتے ہیں میرے محبوب اللہ کے بیجے ہوئے اللہ فضل ناب کچھ نبی ایسی ہے جن کے ساتھ اللہ نے کلام کیا کون سے نبی ہیں شاہ پش وراف بازہ ہم در جات کچھ نبی وں کے اللہ نے رتبے بلند کر دیئے اللہ نے مر دیئے اللہ نے اس کے جبرائیل اسلام کے ذریعے مدد کی والا اشا اللہ مقت تل اللہ زین من مبادی اگر میرے اللہ چاہتا تو نہ یہ لڑتے آپس میں ان لوگوں کے ساتھ جو ان کے بات مبادی مجا ادھ ہم البی نات یہ کہ ان کے پاس دلائے لگے ولیکن احتلاف وامین من آمان لیکن انہوں نے احتلاف کی اور کچھ لوگ اس کے اندر امان لے کر آگے وامین لڑتے ولیکن اللہ ی فعلوم ی رید اللہ جو چاہتا اللہ وہ کام کر دیتا ہے اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے اللہ نے کہ دیا بندیا اپنا مال اللہ کے راستے کندر حج کر لے من قابل اس دین کی آنے سے پہلے آئی ی ی اتیا ی مل اللہ بی انفیہی بندیا وہ دین ایسا دین ہو اللہ کہتے کوئی تجارت کوئی صدا بری کام نہیں آئے گی اللہ نے کہ دیا بندیا کوئی دوست کام نہیں آئے گی کوئی سفارش کسی کے کام نہیں آئے گی اللہ نے کہ دیا کافر لوگ ظلم کرنے والے ہیں اللہ اللہ نے پہچان کر اللہ کی ذات کی سی ہے اللہ لا الہ اللہ اللہ کی ذات تو ایسی اللہ کے لا کوئی رب نہیں ہے اللہ کی ذات زندہ قائم رہنی والی اللہ کی ساتھ ایسی ہے اللہ کوئی نید نید لہ ما فی السماوات و ما فی لرز اللہ ہی کے لئے ہے جو کچھ آسمان اور زمین کے اندر ہیں مگر یہ جیس قدر اللہ چاہے واسی گرسی حس موات وال ارزا اللہ ہی کی گرسی آسمان اور زمین کو اسمائی ہوئی والا یعود ہوئی زہما اللہ کو نئی تھکا تین دونوں کی فاظت ہے اللہ کی بلاند رتب والا ہے لا اکرہ فی دینی بندی دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں گتتا بیان روش دو مل گئی اور بے شک مل اللہ نے بلائی کہ اللہ نے اظہر کر دیا گمراہی سے فامی یا کفر بتا گو تھی جو انسان کفر کر شیطانوں کے ساتھ ہے فا قادستان سکاب اروا تلوز کا تو اس نے کم ضبوط کڑا پکڑ لیا اللہ نے کعب کڑا اس کے لئے ٹوٹ نے والا نہیں اللہ کی ساتھی سمین علی سننے والی اور جاننے والی اللہ کن کا دوست ہے اللہ ایمان والوں کا دوست ہے دیکھ اللہ کتنا پیار دوست ہے اللہ اپنے دوست کو ظلم کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لی آتا ہے واللہ زینہ کا فرو اور جن لوگ نے کفر کی اللہ نے کہا دیا ان کے دوست شیطان ہے ان کے دوست ان کو ایمان کی روشنی سے نکال کر کفر کے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں اولائی کا صحاب نار اللہ نے کہا دیا یہ لوگ دوست والے ہیں ہم فی ہا خالد ان اس کے اندر ہمیشہ کے لئے رہیں گے عالم تار اللہ زی حج عبراہیم افی ربی کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگ کو جن عبراہیم اللہ اسلام سے ان کے رب کے بارے میں جگڑا کیا اللہ نے اس کو بچا دی ہے اس قال عبراہیم ربی اللہ زی حجی و امیت جب کہا تھا عبراہیم علی اسلام نے میرا اللہ تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اللہ زندہ بھی کرتا اللہ مارتا بھی ہے تو اس بندے نے کہا میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں کس بندے نے نمرود جب عبراہیم پھلا اپنے دربار میں پیش کیا کہا عبراہیم ہے تیرا راب ہو تو میرا راب کیوں نہیں مانتا کہا تو میرا راب کیسے ہو سکتا ہے کیوں کہا میرا راب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے جو مارتا بھی ہے اتنی سی بات ہے میں بھی زندہ کر سکتا ہوں میں بھی بطل گار دیا اب نے کہا اچھا یہ تو تم نے کام کار لیا اب میرا راب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مگریب میں گروپ کرتا اگر تو راب ہے تو سورج مگریب سے نکال گا مشرق میں گروپ کر تو یہ بات سنکے وہ حق کا بک رہا گیا نمر مرود چپ چپی کر گیا کہ یہ بات اس نے صحیح کی ہے اس نے کہ ابراہیم اس طرح کی دعوے کرنا چھوڑ دیں میں تیرا راب مجھے مان ابراہیم نے کہا میں تجھے راب نہیں مان ہوں کہ اچھا اگر تم بہت آیا تو تجھے پھر سمسار کر دیا جائے یعنی آگ دلا کے اس کے اندر تجھے ڈال دیا جائے گا کیسے ہوا تھا ابراہیم کا ایمان مضبوط تھا اللہ نے کیا حکم دیا تھا آپ شاباش ویڑی گوڈ اور اتنی گھرم بھی نہ ہو کہ ابراہیم کو گھرمی لگی تو یہ تھا اور نمرود کی موت کیسے ہوئی شاباش پھر کیا کرتا تو کیا تھا وہ جوتے کھاتا سر پہ اس کو سکون ملتا اور جوتے کھا کھا کے پھر اس کی موت ہو گئی اللہ اپر اس قول ابراہیم ربی اللہ زی یحری و یمی تو جب کہا ابراہیم علی السلام می مر اللہ تو وہ ہے جو زندہ کرتا بھی ہے اور مار تبی ہے قال آنا جی وہ بھی تو کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی رب ہے تو سورج کو مگریب سے لے کر آجا پابو ہی تل لذی کفر تو یہ بات سن کے حق بکر رہ گیا واللہ ہلا یا دل قوم الظالمین ہے میرا اللہ ظالم قوم کو دائد نہیں دیتا او تل لذی مر رال قریت نو آہ یا حا یا تن اللہ روش کیا اس بندے نے کہا اللہ اس کو مرنے کے بعد اللہ کیسے زندہ کرے گا اللہ نے سے ایک سو سال کے لئے اللہ نے مار دیا پھر اس کے بعد اللہ نے دوبارہ زندہ کیا کس کو شاہ پاش حضرت اوزہ اللہ اسلام کہ اللہ بیست کہنے لگا کہ کیسے اللہ پیدا کرے بیست یوم باز جوم تو کہنے لگا اللہ ہو سکتے ایک دن رہ کر آیا ہوں یاد دن رہ کر آیا ہوں کہنے لگے اللہ بلکہ تورہ ایک سو سال فانزور اللہ تعم اپنے کھانے کی طرح دیکھ وش راب اپنے پینے کی طرح دیکھ لام یت سن اللہ اللہ نے کہہ دیا یہ گلہ سرا نہیں ہے وانزور اللہ حمار ہی کا والی نجا لگ آیا تل ناسی اور تو اپنے گدے کی طرف دیکھ اللہ کیسے اس کو تیرے لئے ایک نشانی بناتے ہے وانزور دیکھ اللہ اس کی ہڈیوں کی طرف کئی فان انشی زوہا دیکھ اللہ اس کے اوپر کیسے گوش چھڑاتا ہے سم نقص اللہ دیکھ اللہ اس کی اوپر کیسے جو گوش چھڑاتا ہے فلم تبین اللہ جب اس کے سامنے حقیق ظاہر ہوگی تو کہنے لگا بیشک میں زیادہ جانتا اللہ ہر چیز کے اوپر خادر ہے جب کہا ابراہیم اللہ اسلام اللہ مجھے دکھا تو مردے کو کیسے زندہ کرے گا اللہ نے کہا ابراہیم کیا میرے پریمان ابراہیم کیا میرے پریمان نہیں لاتا اللہ میں تیرے پریمان لاتا ہوں لیکن میں چاہتا میرے دل اتمنان حاصل کرے اللہ نے کہا کہ چار پرندے لے لے اور ان کو اپنے پاس منوس کرے سم پھر ان میں سے ہر ایک پرندے کھائے گے کہ ٹھکڑا ایک پہار کیوں پڑک دے پھر ان کو آواز دے تو تیرے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے تو چان لے ابراہیم بے شک اللہ ہی غالب حکمت والا رب ہے اللہ نے کہ دیا لوگ کو کہ مثال جو اپنا مال اللہ کے راستے میں آرچ کرتے ہیں اللہ نے کہ دیا جو بند میرا راستے کے اندر ایک روپے خرچ کرتا ہے اللہ نے اس کے ایک روپے کی مثال کی اللہ نے کہہ دیا ایک دانہ ہو اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنا مال حرچ کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں اللہ کے راستے میں مال دے کر پھر لوگوں کو مال حسان جتلاتے پھر لوگوں کو ستاتے بھی نہیں ہیں ملا ازن لوگوں کو تکلیف بھی دیتے نہیں ہیں اگر کوئی انسان اللہ کے راستے میں مال دے گا کسی کو تکلیف نہیں دے گا حسان جتلائے گا تو اللہ کہتے ہیں اس بندے کا جر اس کے اللہ کے پاس ہے وَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا ہُمْ جَحْزَنُونَ اور بندیاں کل جب قیامت کا دین ہوگا اللہ کہتے ہیں اس بندے کے لئے نہ کوئی ڈار ہوگا نہ ہی وہ بندہ کسی قسم کے گم کے اندر ہوگا قولم معروفوں وما فیراتن خیرم من صدقات انہیں اور بندیاں لوگوں سے مٹھا بول بول دینا ہی تیرے لئے بہتر ہے اللہ نے کہا دیا تیری بخشش کا ذریعہ ہے اللہ نے کہا دیا لوگوں کو معاف کر دے اس بات سے بہتر ہے یہ کہ تُو صدقہ دے یتبہ ہزار پھر تُو لوگوں کو تکلیف دے لوگوں کو تکلیف دے صدقہ بھی دے اور لوگوں کو تکلیف بھی دے ہائی کٹی بدید ہوگئی ہے حسان فڑا موش میں نے تیری اس طرح مدد کی میں نے تیری ایسی ہیلپ کی میں نے تیری تمہارا اس ٹائم واری مدد کی رب کوئی نہیں تھا کر رہا یا ترہ ترہ کی باتیں کرنا اس کا دل دکھانا تکلیف دینا تو بندیاں پھر تیرا وہ حساب ہو گیا نا اپنے ہاتھ سے اپنی کمائیاں ہو دی اللہ پھر کہتا ہے اُڑا دیتا ہے بندیاں اپنے ہاتھ سے اپنی نیکی سائیں کر دی اگر تُو کسی پہ حسان ہی نہ کر سکتا تو کم از کم اچھا بول ہی بول دے اس کے ساتھ اچھی بات ہی کر دے نیکی کی بھلائی کی بات ہی کر دے بجائے اس کے کہ تُو اس کو پیسے دے کر بعد میں حسان چھتلائے بہتر ہے تُو نہ دے اور اس سے معصرت کر دے تمہاری نا بات کی اللہ اکبر وَاللَّهُ گَنِيُنَ حَلِيمَ اللَّهُ خَلَّهُ بَرَا بِعْبَرَوَاتَهُمُ الْوَلَا خَرَ اب اب یہ اللہ نے کہا دیا اللہ نے کہا دیا ایمان والے بندے آپ نے صدقات کو ضائع نہ کر کیسے ضائع کرتے ہیں بِلْمَنِّي وَالْعَزَا بندہ احسان چھتلا کر اپنے نیکیان ضائع کرتے ہیں بندہ تقلیف دے کر اپنے نیکیان ضائع کر دیتا ہے قَلَّذِيُنْ فِقُمَالَ حُرِيَا النَّاسِ اور لوگوں کے سامنے دکھلا وہ کر کے اپنا مال دیتا ہے تو اپنے نیکیان ضائع کر دیتا ہے اللہ کہتے ہیں سب بندہ نہ میرے پر ایمان لانے والا ہے نہ میری آخرت کے دن پر ایمان لے کر آتا ہے اللہ نے کہا دیا یہ بندہ جو اپنا مال میرے راستے میں حرج کرتا ہے دکھلاوے کا مال حرج کرتا ہے اللہ نے کہا دیا اس کی مثال ایسی ہے جیسا ایک پتھر ہو اور اس کے اوپر مٹی پڑی ہو فَاسَابَ هُوَا بِلُنْ فَتَرَقَهُ سَلْدَا اور جب اس پتھر کے اوپر بارش کا پانی پڑتا ہے تو پانی کے ساتھ مٹی بیہ جاتی اور پتھر نیچے سے نکل آتا ہے بندیا ایسے ہی ست کا اراد کرتا ہے تو بھی سانجھ دلاتا ہے تیری ساری نیکیان سیزائیں ہو جاتی ہے لَا يَقْدِنُونَ لَا شَيْحِمْ مِمَّا قَسَبُوا اللہ کیتے بندیا تُنے قدرت رکھتا اپنی کمائی کو حاصل کرنے کا وَاللہُ لَا يَا دِلْقَوْمَ الْقَافِرِينَ اور اللہ کا فرقوم کو دائد بھی نہیں دیتا وَمَسَلُ لَذِينَ يُنفِقُونَ اللہ نے کہا دیا وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راست میں مال حج کرتے ہیں وَتَسْبِيطَمْ مِنَا نَفُسِهِمَ اور اپنے دلوں کو ثابت رکھتے ہیں اللہ نے کہا دیا اس بندے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک باغو انچائی کے اوپر باغو برٹیلے کے اوپر باغو مَا بِلْاُن فَاتَتْ اُقُولُوْحَا اُقُولَحَا زِفَائِنِ اللہ کہتا ہے جب وہ اس کا پھال آتا ہے تو دگنا پھال آ جاتا ہے فَإِلَّمْ يُسِبْحَا وَابِلْاُن فَتَلَ اگر پارش کا پانی نہ پہنچے تو صبح کی شبرم ہی کافی ہے اور اس کے پھال کے اندر کوئی کمی اسی طرح بندیت رجل کے اندر بھی کوئی کمی نہیں ہوگی جو اللہ کے رضا کے لیے اپنا مال ہے حرچ کرے گا وَالَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَا بَسِير اللہ تیرے کاموں کو دیکھنے والا ہے اللہ پوچھ رہے بندیا بتا کیا تم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کو باغ دے کیسے کیسے باغ؟ مِنَّا ہی لِنَا خَجُڑوں کے باغ وَعَنَا بِنَا اَنگُڑوں کے باغ تَجْرِی بِمِن تَعْتِ حَلَنْحَارُ اللہ نے کہہ دیا بندیا اس کے نیجے در نیحے بھی جاری ہوں لَهُوْ فِيهَا مِنْ قُلْ سَمَا رَاتِنَا اس کے باغات کے اندر ہر طرح کا پھل بھی ہو فَاسَابَا حُلْقِ بَرُوْا اور اس کو بڑھا پا پہنچ جائے وَالَهُوْ زُرِیَا تُنْ اور اس کے اولاد بھی زوا فاو کمزور ہو فَاسَابَا حَا عِسَارُن فِيهِ نَارُنَا اگر اس کے باغ کے اوپر کوئی ایک ایسا بگولا جے جس کے اندر آگ بھی ہو فَاسَابَا قَتْتَ تو اس کے باغ کو جلا کر راکھ کر دے قَزَالِقَا يُبَيِّنُ اللَّهُ لَاكُمُ الْآَيَاتِ لَا اللَّهُمْ تَتَفَقْقَلُونَا اسی طرح میرے اللہ تیرے سامنے اپنے قرآن کی آئے تھے کھل کھل کر بیان کرتا ہے تاں کے بندیاں تو گوڑو فکر تاں کے بندیاں گوڑو فکر تو کر لے يَا يَا الَّذِينَ آمَنُوا اَن فِيقُو مِنْ تَعِقِبَاتِ مَاں کا سب تم اے لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو لنے کہا دیا پکیزہ چیزوں میں سے اپنی کمائی میں سے اللہ کے راستے کے اندر حج کر اللہ نے تیرے لیے زمین کے اندر جو پکیزہ چیزیں پیدا کی ہیں اللہ نے کہا دی میرے راستے کے اندر حج کر اور نہ پاک چیز میرے راستے کے اندر حج نہ پاک چیز کا ارادہ نہ کار منہ دنفق ہونا یہ کہ تم اس کو حج کر میرے اللہ کہتا ہے والا سنبی آنکی زیہی اگر اللہ تجھے نہ کارا چیزیں دے تو تو لینا پسند نہیں کرے گا اللہ نے کہا دیا میرے راستے میں مال دین ہے تو اچھا دین ہے اچھے مال سے مراد تمہیں گا ترین مال دین ہے اللہ نے کہا کہا میرے راستے میں مال کیسے حرج کرنے ہیں ابھی رمضان آ رہا ہے نا گھر میں ہم نے اچھی اچھی خجوڑے کھانی ہے تقسیم کرنے کے لیے ہم نے کارا خجوڑے لیا ہے ہلکی زلکی سستی سے سستی ہیں بھئی کڑوی باتیں ہیں نا بسلمہ کی ایسا ہی ہے نا نہیں نہیں انٹی پہ یہ بات نہیں کہا رہی قرآن کی روح سے بتا رہی ہے نا اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہا رہے ہیں نا کہ بندیاں میرے رازے میں چیز دینی ہے تو اچھی دینی ہے قرآن کہہ رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر میں تمہیں نکارا چیزیں دے دوں تو تو لینا پسند نہیں کرے گا ایسا ہی ہے نا تو پھر اللہ کے راستے میں کیسا مال دینا ہے اچھا دینا ہے جو اپنا ہم کھاتے ہیں اپنے لئے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لئے کرنا ہے یہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کوئی داس پندرہ بیس لوگ کو دے دوں ایک بندے کو دے دوں لیکن اچھا دوں یہی ہے نا اگر یہ نہیں کہتے کہ آپ اتنے کوئی اتنے ٹھےڑوں بندوں کی تو میں افتاری کرو اور ایک بندے کی افتاری کرنا دوں وہی پیٹ بڑھ کے کھالے اچھا کھالے یہی ہے نا یہی مقصد مقصد کیا ہے ہمارا اللہ کی اللہ کی رضا کے لئے یا لگ تیری رضا کے لئے کرنا ہے اللہ ہم سب کو نیکی ہو کے اندر دوڑے لگانے کی توفیق دا لیکن ہم نے کہا اگر بندیا کرے گا تو ٹھیک ہو اگر نہیں کرے گا تو مجھے بھی کوئی پرواہ کیونکہ میرے دوسات بے پرواہ گنی انہیں حمید اور میرے سے طریف بھی کی جا رہی ہے میں ہے بھی بے پرواہ کرنا کر مجھے پھر کوئی فرق نہیں پرے گا اے شیطان یا عید کو مل فکرا آگے آگے یہ کربات بندیا شیطان تجھے ڈراتا ہے اللہ کے راستے میں مال دیا کہ تُو کی ہو جائے گا کیا ہو جائے گا کیا کہتا ہے کہ تُو فقیر ہو جائے گا ایسا ہی پکھا ہو جائے گا اللہ کے راستے میں اگر مال دے گا تو تُو محتاج ہو جائے گا اللہ کیا کہتے ہیں لو میرے محتاج ہوگا تو میں اس کو گنی کر دوں گا ایسا ہی ہے جو گنی ہوگا میں اس کو اور زیادہ عطا کرتوں گا بندی اگر ملے راستے میں خرچ کرے گا تو تجھے یہ کون ڈراتا ہے اس طرح کے کاموں سے شیطان شیطان تجھے ڈراتا ہے وعدہ دیتا ہے محتاجی کا و یا امور کو ملفہ شائی اور شیطان تجھے بے ہی آئی کے کاموں کا حکم دیتا ہے واللہ ہوئی آئی دوکم محفیرہ تب میں نہ ہوا فضلہ اللہ تجھے اپنے بخشیش کار اپنے فضل کا وعدہ دیتا ہے واللہ ہو آسیون علیم اللہ تو بست واللہ جاننے والا ہے یوتل حکمہ تا میں یہ شاہ اللہ جس کو چاہتا اپنی حکمت عطا کر دیتا ہے وہ میں یوتل حکمہ تھا اور اللہ کہتے جس کو حکمت مل گئی فقدو تیا خیرن کسیرا تو اللہ نے اس کو بہت زیادہ بلائی عطا کر دی وہ ماں یجب کرو اللہ عللہ الباب اللہ کہتے ہیں نسیب پکرتے مگر وہ لوگ جو اکل والے لوگ ہیں وہ ماں انفق تم من نفقات ناؤ نظر تم من نظرین بندیا جب مال حج کر یا کوئی نظر مانگ فائن اللہ یعلموت اللہ سب کو جاننے والا ہے وہ ماں لزالی میرہ من انسار تو اللہ کہتے ہیں جالموں کا کوئی مددگار بندیا اگر ملے راستے کے اندر صدقہ حرات چھپ کر دے گا اللہ کہتے ہیں اگر صدقہ حرات چھپ کر دے گا کسی موتاج کو دے گا تو اللہ نے کہا دیا تیرے لئے بہترین بات ہے اور اللہ تیرے گناہوں کو دور کر دے گا والاہو بی ماتا ملونہ خبیر اور اللہ تیرے کاموں سے باخبر ہے لئی سالی کا حدا ہم ولیکن اللہ یادی میں یا شا اے میرے محبوب آپ کسی کو ہدایت نہیں دی اے میرے محبوب آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے لیکن ہدایت کون دیتا ہے اللہ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے دیتا ہے وما تلفیق من حیرن بندیا جو تم مال اللہ کے راستے میں حرچ کرے گا فالیہ انفوسی قوم تو تیری اپنی جان کے لئے ہے وما تلفیقون لگتی گا آواج ہلا اور بندیا اگر مال حرچ کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لئے حرچ کریں وما تلفیقون من حیری وفا علیکم اگر تم اللہ کے راستے میں مال حرچ کرے گا تو میرے اللہ تجھے وہ پوڑا پوڑا لٹا دے گا وان تم لا تزلہ مون تو بندیا تیرے اوپر کوئی ظلم بھی نہیں کیا جائے گا لِلْفُقَرَا اللَّسِينَو سِرُو فِي سَمِنِ اللَّهِ اور ایسے حج من جو لوگ اللہ کے راستے کے اندر روک دئے گے لَا يَسْتَتِحُونَ ذَرْبَنْ فِي لَرْزِ وہ زمین کے اندر چلنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے یا سَبُو مُلْجَا گِلُو اگنیا آمِن تَعْفُ فِي اللہ نے ایک کہہ دیا کہ جائل بندہ ارکتی آتا ہے کہ بطر یہ بڑا ہشال ہے تعریفو ہم بھی سیما ہم ہے اللہ نے کہہ دیا ان لوگوں کے چیڑوں سے ان کو پیچان لو لَا يَسْتَحُونَ النَّاسَ الْحَافَا وہ لوگوں سے لپڑ لپڑ کر سوال نہیں کرتے وَمَا تُنْفِقُ مِنْ حَيْرِن فَإِن اللَّهَ بِهِ عَلِيمَ رمضان آگیا رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آپ نے ان لوگوں کے چیڑوں سے پیچاننا ہے وہ لوگوں سے لپڑ لپڑ کر سوال نہیں کرتے تو رمضان میں آپ نے آگے پیچھے دھائیں بائیں حکم سائے آپ نے نظر رکھنی ہے اسلام دعوالے کوئی در ادھر آپ نے محسوس کرنا ہے کہ کسی کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے تو آپ نے جہاں تک آپ ہو سکے آپ اس کی مدد کریں ٹھیک ہے تو رمضان کے اندر آپ نے ہیار رکھنا ہے اللہ نے کہہ دیا جو لوگ سود کھاتے ہیں نہیں کھڑا ہو سکیں گے کما یقوم اللہ زیت خبدہ الشیطان من المس کل جب قیامت کا دین ہوگا سود کھانے والا بندہ اپنی قبر سے ایسے نکلے گا جیسے شیطان اس کو چھوکا رکھا ہو ذالکا لوگوں کو جب سود کھانے سے منع کیا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں سود بھی تو ایک کاروبار ہے بندی اللہ نے کاروبار کرنا حلال رکھا ہے سود کرنا حرام رکھا ہے پتہ ہے نا سب کو فامن جا اہو معیزہ تم میں ربی ہی اگر تیرے پاس تیرے راک کی طرف سے رسیت آجے فنتہا بندی آجا تجھے پتہ چل جائے سود کھانا گناہ ہے تو تُو سود کھانے سے باز آجا فالہ ہمہ صالف ہے اللہ نے کہا دیا اس سے پہلے جو گزر گیا ہے پھر اللہ تجھے وہ معاف کر دے گا وَمْرُحِنَ اللَّهِ وَمْرُحِنَ اللَّهِ ہر گناہ گھار نہ شکر انسان کو مِنَ اللَّهِ پسند مِنَ اللَّهِ پسند نہیں کرتا اِنَ اللَّهِ سینہ منو عاملو ساری ہاتھ ہے اور پیشک جو لوگ ایمان لے کر آگے جن لوگوں نے نیک عمال کیے مقام الصلاة واتا وزکاة جنہوں نے زکاة عدا کی اور نماز عدا کی اللہ ہم آجرو ہم اندر ربی ہیم ان لوگوں کا عجر ان کے اللہ کے پاس املا خوف ہونا رئی ہیم میرے اللہ کہتا ان کے لئے کوئی ڈر نہیں ہوگا وَالَعَلَا حُمْ یَاسَانُونَو وَوَوَبَنْدَا غمگین بھی نہیں ہوگا اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے اللہ سے ڈر جو عزارو ماں باقی آبین ریبا اور اللہ نے کہہ دیا چھوڑ دے جو سود کا باقی حصہ ہیں ان کو تم مومنین اگرہ ہو تم واقعی اللہ پر ایمان لانے والے اور جو انسان ہے سود کھانے سے پاس نہیں آئے گا تو اللہ نے کہا دیا وہ تیار ہو جائے من اللہ کی ورسولی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے سود اللہ اکبر تو آج لوگ ترہ تر کھا رہے ہیں ایسا ہی ہے نا آپ تو سود پہ بھی چیزیں گے کس طور پہ ہیں سود ہی ہے سرم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ محفظ رہا منہناس کس طور پہ چیزیں گے سود ہے وہ سود ہے جی سود ہے وہ زائد لیتے ہیں زائد لیتے ہیں کس طور پہ سوکا دیتے ہیں کس طور پہ دوار لے لیں کس طور پہ سوکا دیتا ہیں ہاں بالکل ایسے کرنے کسی سے ادھار لے لیں لیکن کس پہ چیزیں نہیں لے لیں سود ہے یہ بھی سود کا ایک لکمہ کھانے سے اتنا بڑا گناہ ہے اور کہا کہ سود کھانے والے کی گھر کی دیوار کے سائے کے نیچے بیٹھنے سے بھی منع کیا گیا ہے اتنا صحت گناہ تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے لوگوں نے سود کو کاروبار کا نام دی دیا ہے اللہ نے بتا دیا کاروبار کے اندر نقصان ہوتا ہے لیکن سود کے اندر کوئی نقصان ہے نہیں ہوتا تو جس چیز میں کوئی نقصان ہی نہیں ہے فائدہ فائدہ تو وہ چیز آن کے لئے جائز کیسے ہو سکتی ہے اللہ نے کہا دیا بندیا جب تم توبہ کر لے یعنی سود کھانے سے باز آجائے اور اپنی اصل رقم تو لے لے اللہ نے کہا دیا نا تو ظلم کرنا تیرے پر ظلم کیا جائے گا اللہ نے کہا دیا کسی نے کرزہ لیا ہے تو بندیا اس کو کرزہ دا کرنے تک محلت دے دو اگر وہ بندہ پھر بھی صدقہ وہ اپنا بندہ کرزہ پھر بھی نہ دے سکے تو اس کا مال اس کو صدقہ کر دو ان کو تم تعلیم ہون اگر ہو تم جانتے بندیاں ڈر جالا سے جس دن اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے سمت وفق اللہ ناسمہ کا ثابت ہے اللہ اس دن ہار بندے کو جو اس نے کم آیا ہوگا اللہ پوڑا پوڑا بدلاتا کر دے گا وہ ہم لا آئیو ظلمون ہیں بندیاں تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا یا یا اللہ زینہ منو ازاد دایاں تم بھی دہینین ہیں اے لوگوں جو ایمان لے کر آگے اللہ نے کہا کہ جب تم اپنا کھڑس کا معاملہ کرو الہا جالیم مسمن اگر کسی بندے کو کرزہ دینا ہو تو اس کرزے کو لکھ لو لکھ رکھ لو اور چاہیے کہ لکھنے والا بن صاحب لہو والا یعبہ قاتب لہی اگر کسی کو کرزہ لکھنے کے لیے بھلایا جائے تو وہ اس کا کرزہ لکھنے سے انکار نہ کرے بلکہ اسی طرح لکھیں جس طرح اللہ نے اس کو حکم دیا ہے والیم لیل اللہ سے علیہ الحق اور وہ بندہ جیس کے اپر کرزہ لکھوانے کا حق ہے تو اس کو چاہیے انصاف کے مطابق لکھوائیں والیت تاک اللہ رب باہو اپنے اللہ سے ڈرجے والا یعبہ حس منہو شیعہ کرز کے معاملے میں کوئی کمی پیشی نہ کرے فائن کان اللہ زی علیہ الحق صفیحن ہے اور اگر وہ انسان جس کے ذمہ کرز لکھوانا ہے وہ ہو ایک چھوٹا بچہ یا بے وقوف یا نہ سمجھے او زائی فنہ یا اس قابل نہیں ہے کہ وہ لکھوا سکے اولائی استادی ہوئی ام اللہ ہوا فالی ام لیل والی اوہ بیل عدل تو چاہیے کہ اس کے حصے کا اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوا دے وستہ شہیدو شہیدینی مر جالکم ہے اللہ نے کہہ دیا بندی اگر تو کسی کو قرضہ دینے لگا ہے تو پھر دو مرد قبار رکھ لے اللہ نے کہہ دیا اگر دو مرد نہیں ملتے تو ایک مرد لے لے اور دو عورتیں لے لے بے منتر زہرہ منہ شہدائی اور دو عورتوں کو جن کو تنگوائی کے لیے پسند کرتا ہو انتہ زلہ اہدہ ہمہا فدو زکیرہ اہدہ ہمہلوہ رہا ہو سکتا ہے ایک عورت بول جائے تو پھر دوسری عورت اس کو جات کروا دے مولا یا اب شہدہ ہوئی زامہ دو اللہ نے کہہ دیا انکار نہ کرے وہ انسان جس وقت بھی اس کو گوائی کے لیے بلایا جائے تو وہ گوائی دینے سے انکار نہ کرے مولا تسامو انتک تبوہ سگیرن قبیرن الہ جلی اور بندیات انہیں دوسری نے کرنی چیز کے بارے میں یہ کہ اس کو چھوٹا یا بڑا لکھ کر اللہ نے کہہ رہا جان کر اس کو لکھوائے نہ زالکم اقصدو انداللہی یہ تر اللہ کے نظریک انصاف ہے واقوامل شہاداتی اور گوائی کتری کا بھی ہے ودنا اور قریبہ اللہ ترتا ہو یہ کہ تم شک کے اندر پڑو اللہ انتک ہونا تجارتا نہا زیراتا انتو دیرو نہا او بندی اگر تیرا ایسا کرو بار ہے کرزانہ کلین دین کا معاملہ کر رہے ایسا ساتھ ہے بینکم فلی سالیکم جنا خون ہے تو تیرے پر کوئی گناہ نہیں کے اس طرح کے معاملات ہے اگر نہ لکھوائے گا تو کوئی ہونا اللہ تک تو بوہا یہ کہ نہ اس کو لکھوائے واع شہدو ازا تباہیہ تمہیں او بندیہ تو گواہ کر لے جب تم واپس کے اندر کوئی سودا کرے والا یزار قاتبوں والا شہید ہے اللہ نے کہہ دیا لکھنے والے کو اور گواہ کو کوئی تکلیفہ نہ دی جائے اللہ نے کہہ دیا اگر تو ایسا کام کرے گا تو تنہیں گناہ کیا بینکم ویسا تمہارے وطاک اللہ ہاں ڈھر جو اللہ تعالیٰ سے والا یو علی موکم اللہ اللہ تجھے سکھاتا ہے والا ہو بھی کل شہین علیم ہے اور اللہ ہر چیز کا جاننے اور جب تم سفر کے اوپر جاؤ اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے فارحان مقبوضہ تو اپنی چیز گروی رکھ دو فائن آمینہ باز گمبازن ہے اور جب کوئی انسان امن کے اندر راجے باز تمہارا تو باز کی طرف آ جائے پس چاہیے باز چاہیے کہ اس کی امانت اس کو لٹا دے والیتاک اللہ رب اور اپنے اللہ سے ڈھر جائے جو اس کا رب ہے والا تک تو مشہادہ تھا اور اپنی گھوائی کو نہ چھپا وہ میک تمہار جو انسان اس کو چھپائے گا فائن نہ ہوا سی منقلبو تو اس کے دل نے گناہ کیا والا ہو بھی ماتا ملون علیم اللہ تیرے کام کو جاننے والا ہے لِللہ ہی مافی السماواتی و مافی لرز اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین کے اندر ہیں فائن تو بدو مافی انفوسی کم ہے بندی اگر تو اپنے دل کے اندر چیزوں قزار کرے یا عدو فوہو یا اس کو چھپائے یو حاسب کم بھی اللہ اللہ اس سب کا محاسبہ کرنے والا ہے فائیہ گفی رولی میں اشاہ و ایو عزیب میں اشاہ میرا اللہ جس کو چاہے معاف کر دے جس کو چاہے عذاب دے دے والا ہو اللہ کل شئی ان کا دیر ہے اور میرا اللہ حجی اس کے اوپر اللہ حجی اس کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے آمن الرسول بما انزلہ الیہی مرابی ہی والمؤمنون سب بھڑا کیا لاسٹ ولر کوئے نا تو اس کو سبانی یاد کرنے آپ نے آمن الرسول بما انزلہ الیہی مرابی ہی والمؤمنون اور جو لوگ اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لے کر آگے اور اس چیز پر ایمان لے کر آگے جو اللہ نے اپنے مومن بندوں کے اوپر یعنی جو اللہ نے اپنے رسول کے اوپر ناظر کی ایمان والا اس کے اوپر ایمان لے کر آگیا کل ان آمن باللہ ہی و ملائک آتی ہی ہر بندہ ایمان لے کر آگیا اللہ پر اس کے فرشتوں پاوقت بھی ہی ورسول ہی اللہ کی کتابوں پر اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے لا نفری کو بینہ حدیم رسول ہی اللہ تیرے کسی نبی کے درمیان کوئی فرق ہے اللہ تیرے کسی نبی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے مقالو سمینہ وطانہ کہاں نے سنار مانا وہ فرانہ کا اللہ باقش دے ہمیں ربنا ہمارے راوائے لیکل مسیر اللہ تیری طرف لوٹ کر جا رہا ہے لا یقلیف اللہ احنا اللہ کسی چان کو کوئی تقلیف نہیں دیتا اللہ ہاں مہاں کا سا بات اللہ نے کہا دیا بندیا جو وہ کمائے گا وہ اس کے لیے ہے جو تم کماؤ گے وہ تیرے لیے ہے ربنا لا تواہیزنا انہ سینہ وطانہ اے اللہ تو ہم سب کی پکڑنا کرنا اگر ہم بھول جائے یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے ربنا لا تحمل لینا اس رنگا محملتا ہوا اللہ اللہ زینہ مقابلینا اے اللہ ہمارے پر ایسا بوجھنا لا دنا اللہ جس راکہ تو نے بوجھے ان لوگوں کے اوپر لا دا اللہ جو ہم سے پہلے تھے ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی اللہ ایسا بوجھنا ہمارے پر اکھنا اللہ جس کو اٹھانے کی طاقت ہم میں ناں کو فرفو اننا اللہ ہم سب کو معاف کر دے مغفر لنا اللہ ہمارے سارے برا معاف کر دے مرحمنا اللہ ہم سب کی حال پر ایم فرما انتا مولانا اللہ تو ہمارا مولا ہے فنسو نالا کوم القافرین اللہ ہماری کافروں کے مقابلے میں مدد فرما سورت والے مرانے مدنی آپ جی اعوذ باللہ السمیلی من الشیطان وجیم من حمزه و نقیه و نفسی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اجاکا نعبد و اجاکا الصعین اہدنا سرات المستقین سرات اللہتینا نمتع علیہم غیر المغذوب علیہم ولا الدولین اللہ ہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ایبراہیم انکا حمیب مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک علی ابراہیم وعلا آل ایبراہیم انکا حمیب مجید اللہم این اعوذ بکا من جاہد البلائی ودرک شقائی وصول قزائی وشماطات العدا اللہم این انا سالکا الافوا ولا فیاتا في دینی ودنیای و اہلی و مالی اللہم از راوراتنا وامر روحاتنا اللہم از راوراتنا وامر روحاتنا اللہم اگفر لنا ضرور بنا اللہم اگفر لنا ضرور بنا ربنا اگفر لی خطیعت یوم الدین ربنا اگفر لی خطیعت یوم الدین اللہم اگفر لی خطیعت یوم الدین ایجاقا نعبدو و ایجاقا نستعین اہدنا سرات المستقیم اللہم اہدنا سرات المستقیم اللہم اہدنا سرات المستقیم جا مقلب القلوب صبت قلبي علا دینکا جا مقلب القلوب صبت قلبي علا دینکا ربنا لاتزکلوبنا بادئزہ دیتانا وحبلنا ملدوں غرحمہ انکانت الوحاب اللہم آجرنا من النار اللہم آجرنا من النار اللہم آجرنا من النار اللہم اننا صالوکا الجنة الفردوس بگری حساب اللہم اننا صالوکا الجنة الفردوس بگری حساب اللہم اننا صالوکا الجنة الفردوس بگری حساب حضب الباس ربنا سوش بیانت الشافی لا شفاء لا شفاء و کشفاء لا جوادر السقما یا ارحم الراحمین یا کم الحاکمین رب رحم ہم کم رب جنا سکیرا رب رحم ہم کم رب جنا سکیرا رب رحم ہم کم رب جنا سکیرا اللہم اغفر بی محمد فیق و رحم ہوا فیو و دیلہو فی جنة الفردوس بگری حساب یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا غفور یا نور یا مجیب یا ذل جلالی والاکرام اللہ ساری حمد سنا تیرے لیے اے عرشی عظیم کے مالک اے رب العالمین اے بلندیوں کے بادشاہ اے بادشاہوں کے بادشاہ اے پالنہار اے مشکل کشاہ اے رب العالمین اے غفور اے وحاب اے ودود میرے اللہ ہم ساری بندیاں تیرے آگے ہاتھ اٹھائے بیٹھی ہیں یا رب کائنات جو کچھ بھی پڑا پہایا سنا سنا اے اللہ اے بارگاہ میں قبول و مرزول فرما اے اللہ اگر اس میں زبر زیر پیش مجزم کی غلطی اللہ ان کہہ کے ماف کر دے اے مولا تیری بندیاں تیرے آگے بیٹھی ہیں اے اللہ تیری بندیاں تیرے آگے سوال کر کے بیٹھی ہیں اللہ ہم گناہگار ہیں خطاکار ہیں سیاہکار ہیں مولا تیری بندیاں ہے اللہ معاف کر دے اے اللہ ہمیں معاف کر دے اے مولا ہمارے پر نظر کرم تو کر اللہ اپنے رحمت کی نظر تو کر اللہ تیرے آگے بیٹھی ہیں لا ہاتھ پھلائے بیٹھی ہیں اللہ تیرے سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کر کے یا اللہ معاف کر دے اللہ ہمارے گناہوں کو ماف کر دے مولا ہمارے گناہ جو رات کے اندیروں میں کیے جو دن کے اجھالوں میں کیے اللہ سارے گناہ ماف کر دے اللہ جو گناہ جان پوچھ کر کی انجانے میں کیے اللہ سارے گناہوں کے پرسکائی پھیر دے اللہ سارے گناہوں کے پر کلم پھیر دے مولا نظر رحمت کر دے اللہ اگر تو نے نظر رحمت نہ کی تو کدھر جائیں گے مولا کس کے در پر جائیں گے اللہ ہم بے سہارا ہے اللہ ہمارا سہارا بن جا اللہ ہم بے جاروں مددگار ہے اللہ ہمارا مددگار بن جا یا اللہ ہم گناہگار خطاکار ہے یا اللہ ہمیں معاف کرنے والا بن جا یا اللہ ہم سے راضی ہو جا مولا ہم تُس سے راضی ہے یا اللہ تُو ہم سے راضی ہو جا اللہ ہم بلگنا رمضان اللہ ہم بلگنا رمضان اللہ ہم بلگنا رمضان اللہ ہم سب کو رمضان تک پہنچا اللہ رمضان کا روزے رکھنے کی توفیق علا فرما اللہ رمضان کی عبادت کرنے کی توفیق دا فرما اللہ آنے والے رمضان کو ہماری بکشش کا سریعہ بنا دے اللہ آنے والے رمضان کو ہمارے لئے مقبول رمضان بنا دے اللہ اس رمضان کے در ہمیں عبادت کرنے والا بنا دے اللہ خشو حضور آجز انکساری کرنے والا بنا دے اللہ جو کمیاں خطانیاں ہو جائے اللہ اس رمضان کے اندر اللہ ہمیں وہ کمیاں دور کرنے کی توفیق دا فرما اللہ از رمضان کے دفستہ بکل خیرات کے لوگوں کے دشمار فرمائے اللہ تو اپنے نظر کرم کر دے اللہ اپنی رحمتیں بے تہہہ کر دے یا اللہ تیرے در کے سوالیں ہیں اللہ تیرے سے مانگتی ہے اللہ تو ہمیں عطا کر دے اللہ جو میری مائے بینے تیرا دین سننے کے لئے اللہ اپنے گھڑوں سے چل کر آئیں اللہ ان سب سے راضی ہو جا اللہ ان سب کے گھڑوں پر اپنے ہاس رحمتے نازل فرما اللہ ان سب کے گھڑوں پر اپنے ہاس قرم اعضا فرما اللہ ہم سب کے بچوں کو ہماری آنکھوں کی تھندک بنا اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے دل کا سکون بنا اللہ ہمارے بچوں کو اپنے حفظ و آمان میں رکھنا اللہ ہمارے بچوں کو بڑے راستوں سے بچانا اللہ بڑی صوفتوں سے بچانا اللہ بڑے لوگوں سے بچانا اللہ ان کے مقدر نصیب اور قسم دے اچھی فرما اللہ ہمارے بچوں کو با کردار بنا اللہ با عدبہ نصیب بنا اللہ توحید والا بنا یا اللہ کار یہ قرآن بنا عالم دین بنا اللہ ان کو ہمارے لئے نیک صدقہ جاریہ بنا یا اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لئے نیک صدقہ جاریہ بنا اللہ جو ماں بہنے اپنے بچوں کے رشتوں کے لئے پریشان ہے اللہ بہترین رشتے ادا فرما اللہ کے ایپ کے ازغانوں سے اللہ بہترین رشتے ادا فرما اللہ ماں بڑی پریشان ہے اللہ ماں کی پریشانیاں دور فرما اللہ ماں بڑی بے بس اللہ چار ہے اللہ تو ان کا حمی و ناصر بن جا اللہ ان کا جار و مددگار بن جا اللہ چلا کر ہود ہی ان کے گھروں کے اندر بہترین رشتے ادا فرما اللہ یہ ماں نہیں جا سکتی اللہ ان ماؤں کی پریشانیاں دور فرما اللہ ان کے بچوں کے بیٹیوں کے بیٹوں کے مقدر نصیب اور قسم دے اچھی فرما اللہ حیثت والے لوگوں کا ساتھ نصیب فرمانا اللہ شرموہیا والے لوگوں کا ساتھ نصیب فرمانا اللہ جو بیٹیاں اپنے گھروں میں پریشانے اللہ دلی سکون ادا فرما اللہ کسی ماں کو اپنی بیٹی کا کوئی دکھ نہ دکھانا اللہ تمام بیٹیوں کو اپنے گھر میں دلی سکون ادا فرما اللہ جب بے اولاد انہیں ایک سالے پکیزہ بچے اعضا فرما اللہ جن کو بیٹوں کی ضروری اللہ بیٹے اعضا فرما اللہ جن کو بیٹیوں کی ضروری اللہ بیٹے اعضا فرما اللہ تمام بیٹے اور بیٹے کو اپنے گھروں میں عباد فرما اللہ ان کو دلی سکون اعضا فرما مولا تو گعب کی اعضانوں سے متعف فرما اللہ تیرے آگے بھی بس ہے اللہ چار ہے بیڑے مولا تو ساروں کچھ کر سکتے ہیں اللہ کے عیب کی حزانوں سے مت جا فرما اللہ تمام کمانے والوں کی زندگی میں ان کے رزق میں بڑھتے جا فرما اللہ جو دین کے کاموں میں تاون کرتے ہیں یا اللہ تو ان کی زندگیوں میں بڑھتے جا فرما اللہ ان کے رزقوں میں بڑھتے جا فرما اللہ کمانے والوں کو پاک حلال پکیزہ وسیل رزق کا جا فرما اللہ ہمارے اس جامعے کو دن رات رکھیا جا فرما اللہ پڑھنے پڑھانے والوں کو سیتہ اندر اس کے رزق کی جا فرما اللہ تعاون کرنے والوں کے تعاون قبول و منظور فرما اے اللہ تو گفور رحیم ہے اللہ تمام پریشانوں کی پریشانی حضور فرما اللہ میرے ملنے والے ہیں اللہ جاننے والے ہیں اللہ ان کے جو دوست کی پریشانی ہے اللہ ان کی پریشانی حضور فرما اللہ اپنے حفظ و آمان میں رکھا اللہ جو کچھ بھی مانگا عذاب فرما جو نہیں مانگ سکے بن مانگی ہی عذاب فرما لاؤں مسلی اللہ مسلی ببنا سپر ببنا سپر ببنا سپر ببنا سپر